اس کے اندر پریوار والوں نے چودہ نامجد اور کچھ انے کے نام دیئے ہیں جنہوں کا اس گھٹنا میں سن لفتہ بتائی گئی ہے تو اس معاملے میں کل افایہ درز کر لی گئی ہے اور کل ہی چھے لوگوں کو گفتار کر لیا گیا ہے باقی لوگوں گفتار کرنے کے لیے دی ایس پی ہیڈکارٹر کے دلستہ میں ایک ایس آئی ٹی بنا دی گئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری خبر کا عنوان ہے میوات میں چوبیس گھنٹے پہلے موب لنچنگ کا شکار ہوئے محمد آسیف کے معاملے میں چھے ملزم پکڑے گئے آٹھ ابھی فرار ہیں خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں میوات کے آسیف موب لنچنگ معاملے میں پولیس نے نامزد چودہ لوگوں میں سے چھے کو آج گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے ان ملزموں کی پہچان راجو ولد بللو ساکن کھیڑ لی دوسا انوپ ولد مہندر سنگھ، مہندر ولد سنگرام، للیت ولد رہتاش، ساکن کھیڑا خلیلپور، سندیپ ولد مہنچن، ساکن اوداکا، انکیت ولد لیکھ راج، ساکن زلہ پلول کے طور پر ہوئے ہیں یہ چھے بدماش ہیں جو ابھی تک پکڑے گئے ہیں بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایس پی نو نیرندر بجرانیا نے اخبار نمائندوں کو بتایا اس کے ہم آخر میں آپ کو ویڈیو پیش کریں گے اخبار نمائندوں کو بتایا کہ جن چودہ لوگوں خلاف رپورٹ درج کی گئی ہے ان میں سے چھے کو پکڑ لیا گیا ہے اور باقی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے ایس پی کے مطابق ان سب کی گرفتاری کے لیے ایس آئی ٹی گٹھت کی گئی ہے ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ آج میں خود ان کے گھر پہنچا ہوں اور گاؤں کے معززین جو عزت وائے لوگ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور لوگوں سے کہا کہ افواہ کے شکال نہ ہوں اور اس معاملے کو غلط رنگ نہ دیں بتا دیں یہ رپورٹ مقتول آصف کے چچا زاکر حسین کی شکیت پر درج ہوئی ہے قابلے دیکھ رہے کہ گزشتہ روز آصف گاڑی میں دوائی لے کر آ رہا تھا پیچھے سے ایک دم ڈیر درجہ نوجوانا اپنی گاڑیاں لے کر آئے اور اپنی گاڑیاں کو اس کی گاڑی کا آگے کھڑی کر دی پھر اس کو گاڑی سے نیچے کھینچا اس کے سر پر سریعہ مارا اور پتھر مارے گولی چلائی اور لاش کو دور لے جا کر ایک دوسرے گوہمنٹ ڈال دیا اس واقعے بعد پورے میواد میں اشتیال پیدا ہو گیا میواد کے جو تین میمبر اسمبلی ہیں آفتاو احمد محمد خان اور محمد الیاس نے بھی اس معاملے کو زوردار طریقے سے اٹھایا اس دوران سماجی کارکن مولانا قاری مبارک نے کہا ہے کہ معاملہ فاسٹ ریک کوٹ میں چلنا چاہیے اور ملزیموں کو سخت سزا ملنی چاہیے اسی کی چلتے آج جمعہ علماء متحدہ پنجاب کے صدر مولانا یحیٰ کریمی ایک وفد کے ساتھ آشف کے مکان پر پہنچے اور گھر والوں کو تازیت پیش کی اور کہا کہ وہ اس دکھ کی گھڑی ماں آپ کے ساتھ ہیں صدر جمعیت نے وہی بیٹھے بیٹھے پولیس کپتان سے فون پر رابطہ کیا اور قصور وارکوی گریفتارگی مانگ کی اس کے بعد مولانا یحیٰ کریمی نے آشف کے قبر بر جا کر فاتحہ خانی بھی کی اور عیسیٰ نے سواب کیا اس وفد میں مولانا عبدالحمید سنگار مولانا عبدالرحمان لہرواری وغیرہ بھی شامل لہی اس بیٹ آشف کے گھر والوں کہنا ہے کہ جن لوگوں نے آشف کو مارا ہے ان میں کچھ تو گاؤں کئی ہیں اور کچھ باہر کئی ہیں جن کو بلالیا گیا تھا گھر والوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ میں ہڈیوں کا ٹوٹنا بتایا گیا ہے اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو کس بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے برہال میبات کی رپورٹ آپ کے سامنے ہیں چند تصویروں کے موقع یہ آج کی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ وہ کہا رہا ہے